تو اگر ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کرتے تو آپ کو بھی جو اپڈیٹ ہم سینڈ کرتے ہیں وہ آپ کو بالکل بھی نہیں ملتی آج میں آپ کو وظیفہ بہت پیارا ہے اس سے پہلے ایک بہت پیاری حدیث کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیچھے چل رہے تھے تو آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ وہ تیری حفاظت فرمائے گا اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ تو وہ اپنے قرب سے تجھے مالا مال کر دے گا اپنے قرب کو عطا فرمائے گا جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اپنی اللہ تعالیٰ سے مانگ جب تجھ کو کچھ چاہنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ اور جب تُو یہ یقین کر لے کہ تمام چیزیں اور ہر ایک بات اللہ پاک نے جب لکھ دی ہے اور وہ متفق ہیں تو اس سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں نفع پنچا سکے تجھ کو ہرگز نفع نہیں پنچا سکتی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی ہے اور اگر وہ سب اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے ذر پہنچے تو وہ کبھی بھی تجھے ذر نہیں پنچا سکتی ایسی چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی گئی ہیں اس کا چھوٹا سیک میں مفہوم آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جب بھی کوئی چیز مانگو تو اللہ پاک سے مانگو جب بھی کوئی چیز چاہو اللہ تعالیٰ سے چاہو جب بھی کوئی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو اس بات کا یقین رکھ لو کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ فلان کام ہو جائے گا جب آپ اللہ تعالیٰ پہ متفق ہیں اللہ پاک پہ توقع لگتے ہیں تو پھر ایسا کچھ نہیں ہوتا جب تک میرے رب بنی جاہے گا ٹھیک ہے تو لوگوں کے باتوں میں آکے اپنا جو ہے گھر بار یا اس طرح کی چیزیں نہ خراب کیا کریں جو بھی کرتے ہیں رب کی ذات کرتے ہیں جو تیری تقدیر میں لکھ دی جائے چکی اس کو صورت دعائیں بدل سکتی ہیں اور کوئی چیز ایسی ہے وہ جو نہیں بدل سکتی دعائیں بھی مقدروں کو تقدیروں کا حصہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کوئی دعا مانگے اور آپ کی تقدیر بدل جائے ہو سکتا ہے آپ کوئی اللہ کے بندوں سے دعا کروائے تو آپ کی مشکل آسان ہو جائے تو یہ سب دارمدہ دعاوں پر بھی ہوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز جب پڑھتے ہو تو کم از کم دعا ہی مانگا کرو کیونکہ اللہ پاک خوش ہوتا ہے دعا مانگنے والے کے ساتھ سب سے پہلا جب میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں رزق کا ایک ہفتے میں میں اس بات کے اللہ کے کلام کی میں گرانٹی دے سکتی ہوں کہ اس میں بہت اثر ہوتا ہے ایک ہفتے میں آپ کو بہت سارے پیسے اور بہت سارا رزق اللہ پاک عطا فرمائیں گے اگر آپ یہ طریقے سے عمل کریں گے اس کو کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آج میں آپ کو تین طریقے آپ کو میں بتاؤں گی کہ تین طریقوں سے آپ کیسے اللہ تعالیٰ کیسے رزق کی جو دعا ہے وہ کر سکتے ہیں وہ رزق حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ وردگیا کریں اللہ ہو ٹھیک ہے اللہ ہو اللہ ہو یہ ایک ایسا لفظ ہے جو میرے رب کا نام ہے وہ دنیا میں سب سے پہلا نام اللہ تعالیٰ کا آیاب اور اللہ پاک کا یہ اسم ذاتی ہے اللہ پاک نے یہ عطا کیا اپنے بندوں کو خدا لا خاصتہ کوئی ایسی مسئیبت ہے پریشانی ہے لا علاج بیماری ہے تو یا اللہ کا کسرت سے اس کو کہا کرے ذکر کرے اور انشاءاللہ شفاء اللہ پاک عطا فرما دیں گے آپ بھی ان کے لئے دعا کیا کریں اس وظیفے کا ایک فائدہ یہ ہے ایک فائدہ رزق کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں گے اس کو کیسے کرنا ہے فجر کے ٹائم آپ کو صرف ایک سو ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے اللہ کا فرد کرنا ہے انشاءاللہ آپ جائے نماز سے بھی نہیں اٹھیں گے تو آپ کو رزق اللہ پاک نے جتنا مطلب کہ لکھا ہوگا اس سے ستر گناہ زیادہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے آپ کو خوشی نصیب ہوگی دوسرا وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ اپنی پوری فیملی کو آپ نے یہ پانی پلانا ہے آپ نے تین لفظ دم کرنے ہیں اللہ یارحمن یارحیم یہ تینوں لفظ دم کریں سارے گھر والوں کو پانی پلائیں دعا کریں کہ اللہ پاک جتنے لوگوں نے یہ پانی پیا ہے ان سب کا رزق بلند لدے اب پڑھائی کتنی کرنی ہے ایک سو گیارہ مرتبہ یا ایک سو اکیس مرتبہ آپ نے یہ پڑھائی پانی کے پر دم کر کے اولا کے دروشیف کے ساتھ پلا دیں جائے نماز پر پیٹھ کے آپ دعا کریں انشاءاللہ الحمدللہ اتنا رزق آئے گا آپ کی سوچ ہے اب اللہ ہو کا وید آپ نے آپ گھر میں ظاہر ہے ہر کوئی گھر میں آٹا تو استعمال کرتا ہے گرندم تو استعمال کرتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک کاغذ کے پر چھوٹا سا بسم اللہ اوپر لکھیں تین مرتبہ اللہ ہو لکھ کر اس کے نیچے لکھ دیں صرف اتنا سا لکھ دیں یا اللہ پاک ہمارا رزق بڑھا دیں وہ کاغذ آپ نے اولا کے دروشی پر دم کر کے آٹے کے جو بھی آپ کے پاس آٹے کی بارٹی ہے یا آٹے کی جو جس میں آپ آٹا رکھتے ہیں جو گندوں کا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ کاغذ رکھتے ہیں چاول ہیں تو چاول میں کاغذ رکھتے ہیں دکان اگر کسی کی ہے اگر وہ امیر ہونا چاہتا ہے تو دکان میں کسی بھی مطلب کہ اشیاء میں وہ کاغذ آپ رکھ دیں لیکن وہ ایسی چیز میں وہ کاغذ رکھیں جو مطلب کہ آپ کا کھانے پینے کا نہ ہو یا کسی چیز پر استعمال کا نہ ہو نمبر دو اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی ہے جب وہ اگزائن دینے جا رہا ہے یا کوئی نوکری کے لیے جا رہا ہے اپنی جیب میں رکھ لیں اپنے رزق کے لیے بڑھانے کے لیے رکھ لیں انشاءاللہ الحمدلیلہ چالیس دن کے بعد آپ اگر چالیس دن یہ کاغذ مجود وہاں پہ رہتا ہے الحمدلیلہ چالیس دن کے بعد آپ کا رزق اتنا زیادہ بلند ہوگا کچھ پڑھنا نہیں ہے کچھ میں لکھنا ہے اور دوشی پڑھنا ہے بس ایک دفعہ الحمدلیلہ آپ کا رزق اتنا بلند ہوگا آپ کی سوچ ہے کسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک سب کو توفیق دیں وظائف کو آگے سینڈ کرنے گی لوگوں تک پنچانے گی تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جزہ ہیں یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو حسل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو امان سے خارج کر دیتا نزلہ زکام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد موں سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں مسئلہ تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑھا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موکل املیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ غیبی موکل کا عمل ضرور کریں املیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اصخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں